ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور بی بی پاک دامن کے دربار پہ جائیں گے اور بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے باقی آپ نے دیکھا ہے تو ابھی جو ہے ہم یہاں سے نکلیں گے بی بی پاک دامن جائیں گے اور داتا صاحب کو دکھاتا ہوں تو ابھی ہم بی بی پاک دابند پہنچ چکے ہیں تو چلیں اب آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ جو ہے گمبت ابھی نیا بنایا گیا یہاں پہ مزار پہ تو یہ جو ہے ابھی انٹری ہوگی یہاں سے یہ بزار وغیرہ ہے اور چلیں اب آپ کو آگے کا دکھاتا ہوں یہاں سے جو لوگ خرید و فروک کرتے ہیں علم پاک پول وغیرہ چادریں وغیرہ یہ یہاں پہ سارا کچھ یہاں سے مرتا جو بھی ظاہری ہیں تو ابھی لوگوں کی احمد و رافت جو ہے وہ شروع ہو چکی حالانکہ صبح کا ٹائم ہے لیکن جو لوگ مجلس پہ آئے ہوئے تھے وہ لوگ یہاں پہ جو ہے سلام کرنے آتے ہیں بی بی پاک کی ذریع پہ اور اپنی دعاوں کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے تو چلیں اب ہم بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں ویڈیو کو لا سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولا کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے یہ کیونکہ لوگ جو ہے ابھی سلام وغیرہ کر کے چلے گئے ہیں یہاں سے رش کم میں ذرا صبح صبح مہربانی نہ کرو جائیں یہاں پہ ایوام زامن وغیرہ بانتے ہیں لائک جو لوگ یہ جو ہے یہاں پہ انٹری ہوگی چیکنگ وغیرہ اور اس کے بعد چیکنگ کے بعد جیسے ہم انٹری ہوتے ہیں تو یہ ایک ہال بنا ہوا ہے یہ اس کی ڈیکوریشن وغیرہ ہوئی ہے ماشاء اللہ کافی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا پہلے تو ذری جو ہے اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتی یہ جب ہم آتے ہیں ہم نیچے کاریٹی تھا جو ہے نا ماشاء اللہ اچھا نظام بنایا گیا تو ابھی ہم بی بی پاک سین مخدومہ سعیدہ رکیہ کی ذری کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ وہ مخدومہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کی دختر اور غازی عباس کی ہمشیرہ جو کربلا میں کافرے سے بچھڑ گئی تھی اور وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ لاہور میں آئی اور یہاں پہ ان کی ذری پاک ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کربلا جاتے ہیں نا تو جا کے زیارات کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ لوگ یہاں پہ بھی آ کے ویسے ہی زیارت کرتے ہیں بی بی سین رکیہ کی جنہیں بی بی پاک دامن کہا جاتے ہیں تو یہ جو ہے آگے آپ کو اندر کا حصہ دکھاتا ہوں مزار کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار پاک کی بھی یہ چین رکیہ کی ہے یہ ہماری خوش تسمتی ہے کہ ہمیں پاکستان میں ہی جو ہے زیارت کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ہم جاتے ہیں پاسپورٹ ویزا بنوا کر ایران ایران وہاں پہ زیارات کے لیے تو ہمارے لیے بڑی سخت کی بات ہے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی یہ زیارت بی بی پاک دامن کی نصیب ہوئی ہے ہمارے لیے بہت سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ آیا کریں اور بی بی کی وسیلے سے دعائیں قبول کروائیں اور یہاں پہ زیارات کریں اور ماشاءاللہ بہت پیارا اب تو جو ہے مزار کا نقشہ ہی بدل دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے پہلے تو بالکل سمپل سی ذریع ہوتی تھی لیکن آپ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کافی گورنمنٹ نے جو ہے اس پہ کام بغیرہ کیا ہے تو الحمدلہ اب تو ذریع بات بہت ماشاءاللہ پیاری ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں آج جو ہے یہاں پہ زیارت نسل کی یہ جو ہے گمبت بنا ہوئے ہیں ماشاءاللہ گمبت بہت ہی انچا بنایا ہوئے ہیں تو ذریع جو ہے وہ وہیں پہ ہی ہونی تھی کیونکہ پھر بی بی کی مزار اسی جگہ پہ ہے تو اس کو چینج نہیں کیا جاتا اس کے اوپر گمبت وغیرہ بنا دیا گیا ہے موسیقی موسیقی یہ یہاں پہ مولا باز کا علم لگایا ہویا ہے ماشاءاللہ باقی لوگوں کا رشت کافی زیادہ ہے یہاں پہ کیونکہ آج مجلس تھی تو وہ جتے بھی لوگ مجلس پہ آئے ہیں پھر وہ یہاں پہ زریع پہ حاضری کے لیے ضرور آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی